ہمارا بھی پریس کا بھی میڈیا ہم وہاں سے جب ہم مشکلات آتی ہیں ہماری آواز وہ اٹھاتے ہیں ان کی آواز ہم اٹھاتے ہیں اس طرح ہی عدلیہ اس طرح ہی عدلیہ کا ہے عدلیہ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پارلیمن ہو اگر پارلیمن نہ ہو تو عدلیہ کے کوئی وقت نہیں رہ جاتی ہے سو اس لیے سب کے لیے بڑا اچھا ہے تو پہلے بات یہ ہے کہ جیسے کیسے بھی اس عملی آئے گی اس الیکشن کا ہونا ایک بڑی ہی مصبت بات ہے سو اس لیے منفی کر دیں اب میں سمجھتا ہوں مجھے یہ عزاز حاصل ہے کہ پچاسی انیس سو پچاسی سلے کے آج تک جتنے بھی الیکشن ہیں میں جنرلسٹ میں نے وہ کور کی ہیں مجھے موقع ملا ہے ان پر بات کرنے کا قریب سے دیکھنے کا فیلڈ میں جانے کا بات کرنے کا اور تجزیہ کرنے کا اور کئی الیکشنز ہیں جس کو میں نے خود لیڈ بھی کیا ہوا ہے کہ میں انچارج رام ہوں مختلف میڈیا ہوسز کے اندر الیکشن کا اور میں میری صافت کے اندر بھی مزید یہ عزاز رہا ہے کہ چند اور دوستوں کے ساتھ جو پارلیمنٹ کی میں نے کوئی پندرہ بیس سال پرسیڈنگز جو ہیں اس کے اوپر کولم لکھا ہے سو مجھے پارلیمنٹ پھر مجھے موقع ملا ہے صوبائی سملیوں کا میں پنجاب سملی کبر کی ہے ابلوجستان کے پی سندھ ساری سملیاں مجھے کبر کرنے کا موقع ملا ہے سو اس سے یہ موقع ملتا ہے اس کے اوپر بات کرنے کا ریفرنس کے ساتھ تاریخی پس منظر میں پیش کر سکتے ہیں مگر جو میں کہنا جا رہا ہوں کہ آج تک اتنا تجزیہ کبھی بھی انتخابات پر مشکل نہیں تھا جتنا کی اس دفعہ ہے میں اب یہ الحمدللہ پرسیڈنگز شروع ہو گئی ہیں تو کل سے اور آج سے الیکشن کے زاویہ شروع ہو گئی ہیں ہمارا بھی چینل کا بھی میلہ لگ جائے گا باقی چینل کے بھی لگ گئے ہیں مگر میں بڑا ڈر رہا ہوں کہ کیا بات کی جائے گی کیسے کی جائے گی وہ اس لیے کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے بحث پہلے بڑی آسان ہوتی تھی کہ یہ کانسٹوینسی ہے اس کا ماضی پچھلے الیکشنوں میں یہ راہ یہ کینری ریٹ ہے یہ نیش اسمبلی ہے یہ صوبائی اسمبلی ہے بلاج اللہ کے سام ابھی وہ نہیں ہے ابھی سب سے زیادہ الیکشن سے زیادہ وہ حالات اہم ہو گئی ہیں جن کے اندر وہ الیکشن کروایا جا رہا ہے کیا کس کو کیا موقع ملے گا اس پہ بہت زیادہ اہم چیز ہو گئی ہے الیکشن ایک سیکنڈری ایک ثانوی چیز بن گئی ہے بنیادی چیز جو ہے وہ حالات ہیں جن میں الیکشن نے ہونا ہے جو پہلے ہو چکا ہے جو اب ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے تو یہ یہ بحث ہے تو یہ میں کسی کو ہس کے بتا رہا تھا میں نے کہا یہ اس طرح ہی ہے کہ ایک باکسن کا میچ ہے ایک باکسر کے ہاتھ باندھیے گئے ہیں وہ آنکھوں پر پٹی باندھی ہے اور دوسرا باکسر ہے وہ جمپے لگا رہا ہے کھلے ہاتھوں سے کچ می فیو کہن گا رہا ہے اور وہ دارتا پھر رہا ہے سارا جمپے مار رہا ہے اور پورا اس کو اس کو پر کیمرہ بھی اس پہ ہے وہ ہمارے جیسے لوگ کوئی تجزیہ آنکھوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ مجھے وہ ہاتھ بندے ہوئے باکسر کے بات بھی کرنی ہے اور یہ بھی ذکر نہیں کرنا زیادہ کم کچھ جائش ہے کہ میں اس کے ہاتھ بھی بتاؤں کہ اس کے موہ کان ہاتھ سب کچھ پتا رہا ہے اور اس کو مکہ مکہ پڑ گئے ہیں اس نے چھے مارے ہیں دیکھیں اس نے ایک مکہ مارے ہیں وہ چھے وہ جیت گیا اب میں یہ راؤنڈ آفٹر راؤنڈ اس پہ میں کیا تجزیہ کروں مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے بہت ایک اور فرق میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اب کیونکہ شروع ہو گئی نا شروعات شروع ہو گئی ہیں دنگل لگ چکا ہے میدان سچ چکا ہے بہت شروع ہو چکی بھی ہے تو میں ایک بنیادی فرق بتا دوں کہ اس الیکشن میں اور آج تک جتنے بھی پہلے الیکشن ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ اتخابی تاریخ ایک فرق بہت واضح ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ظاہر ہے ہمارے ہاں اس کے اندر جو ہے الیکشن کروائے جاتے ہیں پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہارے گی پارٹی اور یہ جیتے گی اور تقریباً سوائے دو تین گورنمنٹوں کے ساری ہی بلکہ کوئی پرائیم منسٹر جو ہے بھٹو صاحب کے علاوہ کسی نے تنیور جو ہے پورا نہیں کیا پانچ سال کوئی نہیں رہا جو نواز شریف صاحب کو اور پیپلز پارٹی کے بھی جو پانچ پانچ سال ملے اس میں بھی دو دو تین تین پرائیم منسٹر ہوئے دو دو کی میں بھی تین پرائیم منسٹر ہوئے اس سے پہلے کیا ہوتا تھا 1990s میں ایک حکومت کو گرا دیا جاتا تھا سب کو پتا ہوتا تھا کہ اس حکومت نے اس دفعہ نہیں آنا سو لوگ اکارڈنگلی اس طرح ہی بیہیو کرتے تھے وہ پراہ ووٹ زیادہ نہیں کرتے تھے یا وہ ڈالتے نہیں تھے یا وہ جیتنے والی پارٹی کو ڈالتے تھے اسے کو دے دیتے تھے جیتنے والی پارٹی کو سب کو پتا تھا کہ اس کو جو بیڈوے نکال دیا گیا ہے 1990 کی دہائی میں تو اس نے اس دفعہ نہیں آنا تو یا ڈالو نہ ووٹ یا پھر اس کو ڈالو جو اس نے جیتنا ہے یا اس وقت سوچتے ہیں تاکہ وہ کیونکہ ہمارا نظام ستانکچہری کا اس طرح ہے کہ جیتنے والی کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ کو پولیس چھتر مارتی ہے ناجائز طور پر تو آپ کو وہ بچاتی ہیں یا جائز طور پر بھی جب اٹھا کے لے جاتے ہیں تو وہ ہی بچاتی ہیں تو وہ اس نظام کے تحت جیتنے والی پارٹی کو دیا جاتا ہے فرق کیا ہے کہ انیسو نبی میں ہارنے والا جو ہے وہ آوٹ ہو جاتا تھا اور انیسو نبی میں بھی ایسا ہوا ترانوے میں بھی ایسا ہوا ترانوے میں تو ایسا ہوا کہ ایک سادش کے تحت نواشیف صاحب نے اور فاروق لغاری صاحب مل گئے تھے اور ہمیں یہ بلکل مجھے اور چند صافی دوستوں کو انہوں نے بوربن میں آکے بتا بھی دیا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے اور ہم آ رہے ہیں اور یہ بینظیر گورنمنٹ کی 96 کی بات ہے نومبر ڈیسمبر کی بات کہ انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں دو تین مہینے میں یہ فارغ ہیں بینظیر صاحبہ انہوں نے کہا آپ ہسیں گے آپ دیکھیں ابھی جب میں کھیر کو پھر نہیں کہوں گا یہ ایکزیکٹ کوٹ تھے نواشیف صاحب کے وہ ایک لطیفہ ہے کہ جناب آپ تو پڑے پڑے لکھے آدمی ہیں ہم تو آپ کو سمجھتے تھے آپ نستالیک نہیں ہوئے کہ میں جب کھیر کو پھر نہیں کہوں گا پھر آپ کو پتا چلے گا یہ نواشیف صاحب نے یہ ایکزیکٹ یہ کوٹ انکوڈ لطیفہ سنایا تھا سو وہ کھیر کو پھر نہیں بنانے کی سائنس تیار ہو چکی بھی تھی منصوبہ بن گیا تھا اور لوگوں کو پتا تھا اور لوگ نہیں نکلے ٹو تھرڈ مجورٹی بجائے اس کے مضمت کی جارے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کو الیکٹڈ گورنمنٹ کو برے تک سجھ کر کے نکال دیا گیا اور لوگوں نے نواشیف صاحب کو ٹو تھرڈ مجورٹی دی یا آپ کہہ لیں دلوائی گئی لوگ نہیں نکلا پیپرز پاٹی کا ووٹر نہیں نکلا ان کے بارہ سیٹیں مشکل سے آئی تھی ان کو پتا تھا کہ یہ جو فارق کیا گیا ہے اس لیے تو نہیں کیا گیا کہ ان کو لے کے آنا ہے سو یہ ایک شسرہ پاکستان کی ایک روایت رہی ہوئی ہے ہمیشہ سیاست کی اس دفعہ فرق کیا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ جو کھیر اور کوئی فرنی بنانے کی سائنس یہ جو جس ultimate level پہ گئی ہے جو جو کچھ ہو چکا ہے بلے کا نشان لے لیا گیا ہے جیل میں لیڈرشپ ساری پڑھی بھی ہے باقی دوڑے میں ہیں بھاگے میں ہیں ابھی بھی جو ہے وہ چل رہا ہے وہ سب ہونے کے باوجود اور ابھی بھی آپ پر ہم بحث کر رہے ہیں اور ابھی بھی تجزیہ جا رہی ہے یہ بات تو ہے یہ بات تو ہے اب یہ گوھر کریں نا اس کے باوجود کے نظر آ رہا ہے کہ جو پہلے ہوتا تھا نا ہری والی پارٹی کو سب مان لیتے ہیں یہ سائیٹ پلائن کر دکھتے ہیں سالیکشن نہیں ہوتے تھے وہ سارے ہی سالیکشن ہوتی تھی کیونکہ پتا تھا کہ ان کو نکالا گیا ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان کی انتخابی تاریخ میں ہوا ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود آپ اور میں اور یہ ٹیلیویجن چینل بھرے ہوئے ہیں اور آئندہ تین دن یہی جاری رہے گی کہ کون جتے گا ابھی بھی اس بحث کا ہونا ایک تبدیلی ہے اس بحث کا ہونا بھی ایک تبدیلی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے زیادہ نواز شیف صاحب بڑی مشکل میں ہیں اس لیے کہ یہ جو پلیٹ میں ان کو فرنی بنا کے دی گئی ہے اگر یہ پلیٹ اگر وہ میسیولی جیت جائیں گے اگر آپ بھی کہہ رہے ہیں اگر وہ جیت جاتے ہیں کلیرلی جیت جاتے ہیں تو یہ جتنا جس طریقے سے یہ پلیٹ سجائی گئی ہے آپ پر ہم یہ دبا رہے گا یہ آنے والی کئی سالوں تک میاں نواز شیف اور ان کے سابزادی ان کے بھائی ان کے بتیجے سب جواب دیتے رہیں گے ان کے تمام وہ بڑے بڑے ممبران جو کہ بڑی اصولوں کی بات کرتے ہیں یہ ان چیزوں کا جواب دیتے رہیں گے سیلیکٹ سیلیکٹ کرتے رہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ لوگ چپ کر جائیں گے سو اگر جیت بھی جائیں گے تو یہ دبا ہے اگر یہ تھوڑا سا جیتے ہیں تو سوال آئے گا یار اس سب کے باوجود یہ اتنی کم ان کی سمپل مجارٹی نہیں آئی اور یار ابھی بھی پتہ نہیں ہے پرائیم نیسٹر بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں اب بھار کریں یہ بہت بڑا ان کے لیے یہ ایک دھبا ہوگا اور اگر اگر یہ ہار گئے اس سب کے باوجود بھی مینو آشی وزیراعظم نہیں بنتے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر میں سمجھتا ہوں کئی سالوں تک شاید ہمیشہ کے لیے نون لیگ کی سیاست ختم ہو جائیں گے